ہلو ڈیئر اسٹوڈینٹ اس ویڈیو میں آپ کو پڑھانے والا ہوں اتر ویدک کال کے بارے میں اس سے پہلے میں نے آپ کو پڑھایا تھا رگ ویدک کال کے بارے میں اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کے انتر میں وہ ویڈیو مل جائے گا یا پھر ڈیسکرپسن ورکس میں چلے جائیے وہاں پر لنک دی گئی ہے تو پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھئے کیونکہ جو شروعاتی جانکاری ہے چرچہ کرنے والا ہوں جو پرسن اکثر پرتیوں کی پریچھاؤں میں پوچھے جاتے ہیں تو چلے اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اتر ویدک کال کے بارے میں یہ ہے سوچنا تو آپ اسے ضرور پڑھیں ویڈیو کی شروعات یہاں سے کریں گے اتر ویدک کال رگ ویدک کال کے بعد اتر ویدک کال کا پرارمب ہو جاتا ہے اور اتر ویدک کال کا سمائے ایک ہزار ایسا پورب سے چھہ سو ایلتہ پورب کے مد مانا جاتا ہے پرانتو یہ سمائے پرمانت نہیں ہے اتر ویدک کال کی مہتپون ساہت سامبید یزوربید اتر وید برامب اپنی صد پران آدی ہیں تو دیکھیں یہاں پہ آپ کو کیا یاد رکھنا ہے آپ کو کیبل اتنا یاد رکھنا ہے کہ جو اتر ویدک کال کی جو جانکاری ہے وہ کس میں ملتی ہے سامبید میں ملتی ہے یزوربید میں ملتی ہے اتر وید میں ملتی ہے برامب گرنتوں ملتی ہے اپنی صدوں ملتی ہے اور پرانوں میں ملتی ہے اور اس کا جو سمائے اتحاس کاروں نے نردھارت کیا ہے وہ ہے ایک ہزار ایسا پورب سے لے کر چھہ سو ایسا پورب کے مدھکا تو بس آپ کو یہاں پہ اتنا ہی یاد رکھنا ہے راجنیتک دسا کے بارے میں بات کریں تو یہاں پہ رکبیدک کال کی اپیکچھا اتر بیدک کال میں بسیس پریبرتن ہوئے اس کال میں وڑے بڑے نگروں راجزیوں ایوام سامراجزیوں کی استھاپنا ہوئی اس میں سب سے پرمک کرو پانچال کوسل کاسی بیدھے مگد گاندھار آدھی کے نام اللیکنی ہے اور اسی کال میں سامراج جواد کی بہاونہ کا ادھے ہوا تو چلیئے اسے تھوڑا سمجھ لیتے ہیں دیکھو یہاں پہ کرو کرو کے جو آدھنے کے جو اس تھان ہے وہ کہاں ہے کون سے مطلع ایریا میں ہے تو اس کو سمجھ لیتے ہیں دیکھو دلی اور میرٹ کا جو ایریا ہے وہ کرو کے انترگت آتا تھا پانچال اس سمائے ورے لی بدائیوں اور فرق آباد کا جو آج کا ایریا ہے وہ اس سمائے اسی کے انترگت آتا تھا کوسل کی بات کر رہے ہیں تو آدھنے کے جو آود ہے نا اس کا ایریا آتا ہے اس کے انترگت مطلع کوسل راج کے انترگت آتا تھا کاسی کاسی کا تو سب کو پتا ہے بارانسی ودھے ودھے یعنی کہ اتری بہار کا جو آدھنے کے ایریا ہے وہ ودھے کے انترگت آتا تھا مگد مگد تو بہت بہت فیمس ہے اور مکھ مگد کو ہی مانا جاتا تھا مگد آدھنے کہیں تو پٹنا گیا اور سہاباد کا جو ایریا ہے وہ اسی کے انترگت آتا تھا مگد کے انترگت اور یہاں پہ گاندھار کی بات کریں تو گاندھار دیکھئے بھارت میں نہیں اب وہ پاکستان میں ہے جیسے کہ پیساور رابل بینڈی کے چھیتر تو وہ گاندھار کے انترگت آتا تھا تو اسی لیے یہ تو پاکستان میں چلا گیا باد باقی یہ سبھی بھارت میں ہی ہیں اور سامراج باد کی بھاونا کا جو ادہ ہے بھار کرنا جیسے کہ مور سامراج میں جیسے کہ سامراج اسو کا سامراج ایران تک اس کی سیمائیں جا کے ٹچ کرتی تھیں تو یہ جو سامراج بڑھانا ہے تو اسی کو سامراج بات کہتے ہیں اب اس کو جو بڑھانے کا طریقہ ہے وہ مارکارڈ بھی ہو سکتا ہے سانتی پریہ طریقے سے بھی ہو سکتا ہے ویسے سانتی پریہ طریقے سے تو ہوتا نہیں ہے یدھے رڑھنے پڑتے ہیں اور یدھے جیدنے پڑتے ہیں تب جا کے ان کی راجیوں پر کبجہ ہوتا ہے تو یہ سامراج بات کی جو بھاونہ ہے تو وہ اسی کال میں ادھے ہوئی تھی یعنی اتربیدی کال میں ادھے ہوئی تھی تو اب آپ کو کیول یہاں پر یہ یاد رکھنا ہے کہ جو پراچین جو ان کی جو نام تھے وہ آدمک التتی کہاں آئی یہ کوشن ایک دو ایکزاب میں مجھے ملا ہے تو اس لئے ان کو یاد رکھنا میں نے آپ کو بتایا ہے تو آپ ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہو راجہ کی ستتی کیا ہوا کرتی تھی اتربیدی کال میں وہ دیکھ لیتے ہیں رکبیدی کال کی افکشہ اتربیدی کال میں برامہن کا پد سب سے مہتپون ہو گیا تھا اور راجہ کا پد ونسانوگت ہو گیا تھا تتھا راجہ کو سنگھ حسن سے اتر کر برامہن کو پرنام کرنا پڑتا تھا اتربیدی کال میں سبہ ایم سمیتی کی سکتیاں بہت کم ہو گئی تھی تتھا نام ماتر کی سنسطہ رہ گئی تھی دیکھو میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا کہ اتربیدی کال میں برامہن کا جو اس سمائے پد ہوتا تھا آج تو ایک جاتی کا روپ ہے لیکن اس سمائے جاتی کا روپ نہیں ہوتا تھا سمائے وہ پد اتنا جیادہ مہتپون ہو گیا تھا کہ راجہ بھی جھکے ان کو سلام کرتا تھا اپنے سنگھ حسن سے اتر گئی تو یہاں پہ یہی لکھا ہوئا ہے اور جو سبہ اور سمیتی جو تھیں دو سنسطہ ہیں ان کی جو سکتیاں تھی وہ اس کال میں کم ہو گئی تھی اتنا ان کا مہت تو نہیں رہ گیا تھا جتنا رگویدی کال میں ان کا مہت تو تھا کرم کانٹ کی اگر بات کر رہے ہیں تو اتر ویدی کال میں راجاؤں کے لیے راجسوی یگ سمرات کے لیے باجبے یگ چکر وٹی سمرات کے لیے اسمیگ یگ بیرات کے لیے پرسمیگ یگ اور سرو راشت کے لیے سرو میگ یگ اتی آوستک ہو گئی تھے تو یہاں پہ کرم کانٹ بڑھ جاتے ہیں اتر ویدی کال میں لیکن رگویدی کال میں اس طرح کے کرم کانٹوں کا علیہ بہت ہی کم کیا گیا ہے لیکن اتر ویدی کال میں ان کا علیہ بہت زیادہ کیا گیا ہے اب بات کرتے ہیں یگوں کی راجسوی یگ کیا ہوتا ہے اس کا ورڈن یجوروید میں کیا گیا ہے اور اس کے انترگت راجہ یگ کروا کی ایک گھوڑے کو چھوڑ دیتا تھا اور وہاں گھوڑا جن پردیسوں سے ہو کر جاتا تھا وہ سبھی پردیس اس راجہ کے ہو جاتے تھے اور کسی راجہ نے اس گھوڑے کو روک دیا تو اس راجہ سے دیکھو یہاں پہ کہنے کا مطلب ہے کہ جو راجہ راجسوی یگ کرواتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا کہ یگ کروانے کے بعد ایک گھوڑا چھوڑتا تھا اور اس گھوڑے کے پیچھے کچھ اپنے سینک بھی لگا دیتا تھا تو وہ گھوڑا جس جس ایریہ میں جاتا تھا اور اسے کسی نے نہیں روکا تو وہ ایریہ اسی راجہ کا سمجھا جاتا تھا جس راجہ نے یہ گھوڑا چھوڑا ہے اور جہاں بھی یہ رکھتا تھا جیسے کوئی مانلو کوئی راجہ رکھ لیتا تھا تو اس راجہ سے یدھ ہوتا تھا اور جو جیت جاتا تھا وہ ایریہ اسی کا ہوتا تھا تو راجسوی یگ میں یہ ہوتا تھا واجپے یگ تو اس میں دیکھ لیتے ہیں اس یگ کے بارے میں جانکاری ستپت برامن نامہ گرنط میں ملتی ہے اور اسے راجسوی یگ سے بھی جیادہ یعنی کہ جو دوڑ پرتی یگتہ ہوتی تھی رتھوں کے مادیہ ہم سے وہ باجپے یگ کے انترگت آتی تھی اور اسے راجسوی یگ سے بھی جیادہ سریشت مانا گیا ہے کس میں ستپت برامن نامہ گرنط ہے اس میں مانا گیا ہے اس سمیگ یگ اس کا اُلیک ایترے برامن نامہ گرنط میں کیا گیا ہے اور اس میں گھوڑے کی بلی دی جاتی تھی پرنتو اتحاس کاروں نے انیک مد پردان کیے ہیں اس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں جیسے کہ اس سمیگ یگ دیکھیں اس سمیگ یگ کا سیدھا مطلب یہی ہے کہ اس یگ میں گھوڑوں کی بلی دی جاتی تھی یہ بڑی سنگھیامہ یہ بات بالکل صحیح ہے لیکن اتحاس کاروں نے کچھ اپنی اپنی پریواستائیں بھی چلائی ہیں لیکن وہ پریواستائیں کافی طرح کی آپ کو مل جائیں گی کتابوں مل جائیں گی لیکن میں یہاں پر ایتریہ برامر نام گرند سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہاں پر گھوڑوں کی بلی دی جاتی تھی اس یگ میں پرس میگ یگ اس میں کیا ہوتا تھا کہ منسط کی بلی دی جاتی تھی یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے پرس میگ یگ اس سمیگ باجپے اور راجسو یگ اس کے والے آتا ہے سرب میگ یگ سرب میگ اس میں کیا ہوتا تھا کہ سبھی یگوں کا آئیوجن کیا جاتا تھا سبھی یگوں کا مطلعہ راجسو باجپے اور اس سمیگ پرس میگ سبھی یگوں کا آئیوجن کیا جاتا تھا اس میں تو یہ تو تھے یگوں کے بارے میں ایک بیسک جانکاری جو آپ کو تھوڑی تھوڑی یاد ضرور ہونی چاہیے آپ کرتے ہیں راج کرمچاریوں کی بات تو یہاں پر اتر ویدی کال میں راج کرمچاریوں کا کیا حال ہوتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اتر ویدی کال میں راج کرمچاریوں کا مہت بہت وڑ گیا تھا اور ان کی سنخیہ بارہ تک پہنچ گئی تھی پہلا پروہت دوسرا راجہ تیسرا پٹرانی چوتھا پریرانی پانچوہ نرکرت پتنی چھٹوہ سوت ساتوہ سینانی آٹھوہ گرامیڑ نووہ دوارک دسوہ کوشا دیکش گیاروہ کر ادیکش باروہ راج کر سنچت کرنے والا اتر ویدی کال میں ان سبھی کو رتنی کہا جاتا تھا تو دیکھو آپ کو یہاں پہ یاد کیا رکھنا ہے کہ راج کرمچاریوں کا مہت اتر ویدی کال میں بہت بڑ گیا تھا لیکن رگ ویدی کال میں اتنا ان کا مہت تو نہیں تھا ان کی سنخیہ بارہ تک پہنچ گئی تھی تو بارہ سب سے جو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ یاد رکھنا ہے پروہت کو پروہت راجہ سے بھی بڑا ادھکاری ہوتا تھا یعنی کہ جو پروہت کو بہت اچھی لیول کا درجہ دیا جاتا تھا کہ راجہ بھی اس سمائے اسے جھکے پرڑام کرتا تھا اپنے سنگھہ سنگھہ سن سے اتر گئی تو پروہت کا پد سب سے مہتبون تھا اس سمائے پروہت کے بعد وہاں پر پھر ہوتا تھا راجہ کا پد پھر پٹرانی پریدانی اف تین یہاں پر پتنیاں ہوتی تھی راجہ کے تین تو مطلب یہ مکھ ہیں اس کے علاوہ کئی اور بھی ہوتی تھی تو یہاں پر یہ میں نے لکھے ہوئے ہیں بارہا تو ان کو بھی یاد رکھنا ہے اور ان سبھی کو کیا کہا جاتا تھا رتنی کہا جاتا تھا اتر بیدی کال میں تو اس کو بھی یاد رکھیں اچھی تھی ساماجک دسا کی اگر بات کریں تو اتر بیدی کال میں آرریوں کی ساماجک دسا میں بہت بڑا پریورتن ہو گیا تھا اور اس کال میں اس تھیوں کی دسا بہت دینی ہو گئی تھی انہیں کیبل بھوک بلاس کی بلتو سمجھا جانے لگا تھا اتر بیدی کال میں ستی پر تھا کا پریچلن بھی پرارمب ہو گیا تھا جس میں کسی محلہ کے پتی کی اگر مرتی ہو جائے تو اس محلہ کو پتی کی چتا میں جندہ جلا دیا جاتا تھا تو دیکھو یہاں پر ساماجک دسا کی میں بات کر رہا ہوں تو یہاں پر اس تھیوں کی جو دسا ہے وہ اتر بیدی کال میں بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی رگ بیدی کال میں اتنی نہیں تھی لیکن اتر بیدی کال آتے ہاتے ان کی دسا بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی کیبل انہیں بھوک بلاس کی بستو ہی سمجھا جاتا تھا اور ستی پر تھا جو کی آجاد ہو گئے ہمارا دیس تب تک تو چھلی ہے لیکن دیس آجاد ہونے کے بعد ایسی کم تھوڑے کیس ملے ہیں لیکن کچھ کیسز ملے ہیں 1972 میں بھی کافی ملے ہوئے ہیں تو اسی لئے ستی پر تھا بھی بہت اس لئے جو پرچلن میں تھی یعنی کہ شروعات ہوئی تھی اتر بیدی کال سے ہی ہوئی تھی ستی پر تھا کی اور میں آپ کو یہاں پر بتا دوں ستی پر تھا کے بارے میں میں نے آپ کو بہت اپنی ویڈیو بتایا ہے پانچے ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے بارے میں تو یہاں پر میں نے لکھ بھی دیا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ستی پر تھا کہ جو شروعات ہوئی تھی وہ اتر بیدی کال سے ہوئی تھی نہ کہ رگ بیدی کال سے ہوئی تھی اتر بیدی کال میں برامنوں کو پروہیت راج منتری سکھک آچار رسی تتہ اپدیشک جیسے پدوں پر آسین کیا جانا انیوار کر دیا گیا تھا اور ان سبھی پدوں پر کیول برامن ہی بیٹھ سکتا تھا اتر بیدی کال میں ورن بوستہ کرم کے یادہار پر نہیں بلکہ زلم کے یادہار پر ہو گئی تھی تو دیکھو میں آپ کو بتا دوں کہ اتر بیدی کال میں جو برامن ہوتا تھا اس کو بہت جادہ یعنی کی مہت تو دیا جاتا تھا پروہیت کا پد ریجرب تھا اس کے لئے راج منتری کا پد ریجرب اور سکھک کا آچار کا رسی کا اپدیش تک جاتلی پدوں کو ریجرب کر دیا گیا تھا کہ کیول ان پر برامن ہی بیٹھ سکتا ہے کیونکہ اور تو کوئی اتنا بدوان ہوتا نہیں تھا تو اسی لئے یہ ان پدوں کو ریجرب کر دیا گیا تھا برامنوں کے لئے اور یہاں پر جو ورن بوستہ تھی وہ کرم کے یادہار پر نہ ہوگے زلم کے یادہار پر ہو گئی تھی اتر بیدی کال میں پرنتو رگبیدی کال میں یہاں پر زلم کے یادہار پر نہیں تھی بلکہ وہاں پر کرم کے یادہار پر تھی تو آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا اتر بیدی کال میں منوسیٰ کی جیون کو چار بھاگوں میں بھکت کر دیا گیا تھا پرثم پچیس برس برمچر پچیس سے پچاس بر گرہست جیون پچاس سے پچتر برس وان پرست اور انتیم جیون آسرم کی انترگت آتا تھا اور اتر بیدی کال میں ہی گوتر پرثا کا پرچلن شروع ہوا تھا دیکھیں یہاں پہ کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی بچے نے جنم لیا جنم لینے سے پچیس برس کی آئیو تک اسے برمچر کا پالن کرنا پڑتا تھا اور پچیس سے پچاس برس کی جو عمر ہوتی تھی اس میں اسے گرہست جیون جینا پڑتا تھا اور پچاس سے پچتر برس کی عمر کا جو سماعہ ہے نا اس میں بان پرستیانی کی بنوں میں جا کے اس کو رہنا پڑتا تھا اور انتیم جو جیون ہے وہ جیون یعنی یہ پچتر برس سے اوپر کا جو جیون ہے وہ اسے آسرم کے انترگت اور اسے رہنا پڑتا تھا آسرم میں اور گوتر پرثا کا پرچلن شروع ہوا تھا اتر بیدی کال سے اور یہ جو جیون ہے نا یہاں چار بھاگوں میں یہ محلاؤں کے لیے نہیں تھا یہ کیبل اور کیبل پروسوں کے لیے تھا اس کو کیبل پروس ہی کرتی تھی محلائیں نہیں کرتی تھی اس کو محلاؤں کی استطاع بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اس کال میں وہ ترویدک کال میں گوتر پرثا اب یہ گوتر پرثا کیا ہوتی ہے دیکھیں آپ کے اگر سادھی ہوئی ہو آج بھی یہ گوتر پرثا بہت زیادہ پرچلن میں ہے آپ کے اگر سادھی ہوتی ہے نا تب گوتر پوچھا جاتا ہے آپ کا جیسے آپ تیواری لکھتے ہیں چوہان لکھتے ہیں گپتہ لکھتے ہیں یا آپ اس طرح کے لکھتے ہیں تو یہ جو گوتر پرثا ہے نا آج بھی چلتی ہے بڑے پیمانے پر آج بھی چل رہی ہے تو اس کا جو پریجلہ وہ اتر ویدک کال سے ہی سروع ہوا تھا اور ایک ہی گوتر میں کبھی ایک دوسری کی سادھیاں نہیں ہوتی یعنی کہ آپ کا گوتر ہے تو اس میں ہی آپ کی سادھی نہیں ہوگی کسی اور میں آ جا کے ہوگی تو یہ جو سسٹم ہے نا یہ سسٹم چلا تھا اتر ویدک کال سے تو اس کو بھی آپ اچھے سے یاد رکھیں جتنے میں ہائی لائٹ کی ہوئے ان کو آپ تھوڑا اچھے سے دھیان دیں اور ویڈیو ایک بار سمجھ میں نہیں آیا تو آپ دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں آرثیق اگر بات کر رہے ہیں کہ اتر ویدک کال میں جو آرریوں کی آرثیق سٹی تھی وہ کیسی ہو گئی تھی تو اتر ویدک کال میں آرریوں کی آرثیق در سامنہ بہت پریوتن ہوئے اور بڑے پیمانے پر پسو پالم تتھا کرسی کا کام شروع ہو گیا تھا اور ادیوک دھندوں میں بسیس انتی ہوئی جیسے بڑھائی لوہار سنار موچی مچھوئے جولاہ دھوبی آدھی تو یہ یہاں پر ادیوک دھندے بھی شروع ہو گئے تھے اتر ویدک کال میں لیکن رکھ بیدک کال میں اس طرح کی کوئی جانکاری نہیں ملتی ہے اور وہاں پر کرسی کا کام ہوتا تھا اور پسو پالم کا ہوتا تھا لیکن زیادہ بڑے پیمانے پر نہیں ہوتا تھا اتر ویدک کال آتے آتے کرسی اور پسو پالم بہت بڑے پیمانے پر ہو گیا تھا بڑی بسیس انتی ہوئی اور نسک کرشنال ستنام آدھی مدراؤں کا پرچلن شروع ہوا تتہا اتر ویدک کال میں آر لوگ زڑی بوٹیوں کا بیپار کرتے تھے تو دیکھو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ اتر ویدک کال میں جو آر لوگ تھے وہ زڑی بوٹیوں کا بیپار کرنے لگے تھے لیکن رکھ بیدک کال میں وہ بیپار نہیں کرتے تھے میں ان کے کار کرنے کے طریقے بلکل بدل جاتے ہیں تو بس آپ کو یہاں پہ اتنا ہی یاد رکھنا ہے دھارمک زیون اتر ویدک کال میں انیک دیوی دیوتاؤں کا پرچلن شروع ہو گیا تھا اور یگوں کی پردھانتہ اتنی بڑھ گئی تھی کہ ایک ہی یگ کا آیوجن کئی برسوں تک ہو تا تھا دھارمک انستانوں میں برامہن کا ہونا انیبار کر دیا گیا تھا اور یگوں کی افسر پر ولی دینا انیبار ہو گیا تھا اتر ویدک کال میں ہی ولی بیل بھینسہ بچوں آدھی کی دی جاتی تھی اور اس کال میں ویسلوں سیو تکہ پرجا پتی جیسی دیوتاؤں کا مہت تو ادھک بڑھ گیا تھا اور بھوت پریت تنتر مندر آدھی پر ادھک بسواس کیا جانے لگا تھا تو یہاں پہ تھوڑا کچھ سمجھ لیتے ہیں تو دیکھو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیتے ہیں یہاں پہ یگوں کی پردھانتہ یعنی یگ بہت زیادہ ہونے لگے تھے اور یہاں پر کچھ نئے بھگوان یعنی دیوی دیوتا بھی آ گئے تھے جیسی کہ ویشنو سیو پریجا پتی ان کا ادھے ہو گیا تھا اس کال میں رکبیدک کال میں میں آپ کو پڑھا چکا ہوں وہاں دو دیوتاوں کا سب سے زیادہ اللق ملتا ہے وہاں پر دو دیوتاوں کو بہت مہت دیا جاتا تھا اندر اور اگنی لیکن اتر ویدک کال میں آ جاتے ہیں تو اندر اور اگنی کا جو مہت ہوتا ہے تو وہ کم ہو جاتا ہے ان کی جگہیں ویشنو سیو اور پریجا پتی آ کے ان کی جگہیں لے لیتے ہیں اور یہاں پہ یگوں کی پردھانتہ بہت بڑھ جاتی اور یگ برسوں تک چلتے تھے ایک دو دن نہیں چلتے تھے اتنے بڑے طور پر ان کا آئیوزن کیا جاتا تھا راجہ مہاراجہ کرواتے تھے تو بڑے پیمان افہ ان کا آئیوزن ہوتا تھا اور کئی کئی برسوں تک یہ یگ چلتے رہتے تھے اور یہاں پر یگوں میں برامہن کا ہونا یا کوئی بھی دھار میں کنستان ہو اس میں برامہن کا ہونا انیبار کر دیا گیا تھا اگر برامہن نہیں ہے تو وہ صبح نہیں مانا جائے گا اور یگوں کی افسر پر ولی دینا بھی انیبار کر دیا گیا تھا دیکھئے بلی پر تھا تو ابھی بھی چلی آ رہی ہے میں نام نہیں ملوں گا ویسے تو آپ لوگوں نے کئی نیوز میں یا آپ دیکھتے ہی ہوں گے اور کئی آج بھی بھارت میں مندر جہاں پر بلی پھر تھا آج بھی چلی آ رہی ہے تو وہاں پر بلی کس کی دی بہت زیادہ بڑھ گئے تھے وہاں پر اور جب میں آپ کو انگریجو کے بارے میں پڑھا رہا تھا تب تک یہ پر تھائیں چلی ہیں نرولی پر تھا اور یہ سب جتنی بھی بلی پر تھائیں یا انگریجو کے ساسن کال میں انہوں نے کانون بنا بنا کے انہوں ختم کیا ہے فردیس آجا دوگا پھر سب کچھ ختم ہو گیا تھا اب اتنا جانا لیکن کہیں کہیں ابھی بھی جیسے اکھوار جا ہم پڑھتے ہیں تو ایسی خبریں مل جاتی ہیں تو وہاں پہ یہ سلطہ میں اتر بیدی کال میں یہ شروع ہو گئے تندر مندر بھوت پریت یہ آتما پر آپ کو یاد کیا رکھنا ہے آپ کو کیول اتنا ہی یاد رکھنا ہے کہ اتر بیدی کال میں دھارمک دیوتا ہوتے تھے ان کا مہد تو کافی بڑھ گیا تھا یسے وشنو سو اور پریجا پتی رگ بیدی کال میں کیول اور اگنی کی پوزہ ہوتی تھی ان کو یاد رکھنا رکھ بیدی کال میں اور اتر بیدی کال میں آپ کو وشنو سو اور پریجا پتی ان کو یاد رکھنا ہے کہ ان کا مہد بہت بڑھ گیا تھا اور میں آپ بتا دوں کہ اگلی ویڈیو میں میں اتر ویڈیو کال کے پریجنو کی چرچہ کرنے والا ہوں اور اگر آپ کو اس ویڈیو کی پیڈی اف چاہیے تو لنک ہے ڈیسکرپسن بوکس میں تو آپ وہاں سے جا کر اس کی پیڈی اف کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو پڑھ سکتے ہو اگر ویڈیو ایک بار سمجھ میں نہیں آیا تو پیسے دوبارہ توبارہ جتنی بار چاہیے اتنی بار دیکھ شکتے ہو